بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینسیز کو جو کبر کر رہے تھے تو پاسٹ کنٹینیوز ٹینس پر ہم پہنچ چکے ہیں تو پاسٹ کنٹینیوز کا آج پہلے ہم ان کے مصبت اور پھر منفی اور لاز پہ کیونکہ وہ آرڈی ہم نے کیے تھے تو رویئن ان کی ہو جائے گی لیکن اصل آج کا جو ٹوپک ہے وہ انٹرگیٹیو کا ہے تو انٹرگیٹیو کو ہم پاسٹ کنٹینیوز کے انٹرگیٹیو کریں گے لیکن ساتھ دوسروں کو بھی ہم روائز کریں گے پاسٹ کنٹینیوز اور ٹینس تو پہلے اس کی پہچان کی تھوڑی چی بات ہو جائے تاکہ اگر کوئی نیو انٹرنس ہے نیو کمرز ہے تو اس کو بھی سمجھ آجے کہ پاسٹ کے لاس پر آپ چیک کریں گے کہ وہ تھا تھے یا تھے لکھا ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سنٹینس یہ جو فکرہ ہے وہ کس کا ہے پاس کا ہے پھر اس سے پیچھے ایک اور ورڈ ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ قسم کون سی ہے اگر اس میں رہی رہا اور رہے آ جاتے ہیں تو یہ شو کر دیتا ہے کہ یہ کنٹینیوز کا ہے اب اردو کے اندر پہچان ہمیں فوراں پتہ چل جائے گا کہ اردو کے اندر ہم پہچان کیا کریں گے کیا پہچان ہوگی اردو کے اندر رہا تھا رہی تھی رہے تھے یہ لاس کے اوپر یہ جو ہی نظر آئے گا تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ پاسٹ کنٹینیوز کا فکرہ ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورہب کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم آرڈی سیکھ بھی چکے اور پتہ بھی ہے ہمیں کہ ہیلپنگ ورہب اس میں کون سا استعمال ہوتا ہے واز ور واز کس کے لیے ہے پلورل کے لیے وار کس کے لیے پلورل کے لیے اور واز کس کے لیے سنگلر کے لیے یعنی کہ یہ ہے واحد کے لیے اور یہ ہے پلورل پی یعنی کہ جمع کے لیے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جہاں پر بھی آپ کو سنگلر جو واحد ملے گا اس کے ساتھ آپ واز لگائیں گے جہاں پر بھی آپ کو پلورل یعنی کہ جمع مل گیا وہاں پر آپ ور لگائیں گے پھر اس کے بعد ورب ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کتنی ورب ہوتی ہے 3 فارم آف ورب ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جب کنٹینیوز آتا ہے ہم نے فیوچر کنٹینیوز بھی کیا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا فارم آف ورب اور پلاس آئین جی یعنی کہ جس طرح اگر گو آپ کی فرس فارم ہے تو اس کے ساتھ اضافہ کی چیز کا کریں گے آئین جی کا گوئنگ تو ہمارے پاس فرس فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ ہو جائے گا اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کنٹینیوز کا ہے یعنی کہ ہر کنٹینیوز کے اندر فرس فارم اور آئین جی کا اضافہ ہوتا ہے چاہے وہ پاس کنٹینیوز کا ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوز کا ہے یا وہ فیوچر کنٹینیوز کا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے بنانے کا طریقہ بنانے کا طریقہ ہے کہ اندر ہم ہر ٹینس میں ہر دفعہ سیکھا کہ سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ لگانا فرسٹ اور سبجیکٹ کسے کہتے ہیں کام کرنے والے کو پاکستانی قوم بہت کام کرنے والی ہے یہ ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں تو کام کرنے والا کلاس کے اندر ٹیچر کام کرتا ہے تو آپ کی کلاس کے اندر فائل ہوگا گھر کے اندر فادر کام کرنے والا تو وہ آپ کے لئے سبجیکٹ ہوگا وہ آپ کا فائل ہوگا تو جہاں پر بھی آپ کو کام کرنے والا نظر آئے گا وہ آپ کا کیا ہے وہ سبجیکٹ ہے آپ کا پھر اس کے بعد آجتا ہے ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے واز اور ور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ چیز ورب اور چوتھے نمبر پہ اوبجیکٹ تو یہ تھے ہمارے سادہ فکرے جو کہ مصبت فکرے بنانے کا طریقہ پھر اس کے بعد ہم ساتھ انٹیروگیٹی کا بھی ادھر تذکرہ کر دیتے ہیں اور نیگٹی کا بھی کر دیتے ہیں کہ نیگٹیو کو کیسے بنائیں گے اور اس میں تو ایک پہلے سادہ فکرے کو ہم بناتے ہیں ہمارا وہ سنٹینس کیا تھا میں کوپی سے نقل نہیں کر رہا تھا کیا تھا وہ میں یہ کتاب سے نقل کر رہا تھا تو آپ کو جتنے بریلنٹ بچے نظر آئیں گے نا وہ تو یہ کام نہیں کریں گے میں کتاب سے نقل نہیں کر رہا تھا وہ یاد کر کے کام کریں گے لیکن جو دیکھیں گے کہ دادو لگانا ہے ان کا یہی کام ہوگا میں کتاب سے نقل کر رہا تھا بس کتاب ملنی چاہیے تو اب اس کے دوران ذرا چیک کریں کام کرنے والا کون ہے میں اور میں کی انگلیش کیا ہے آئی اس کے بعد ہم نے پڑا کہ ہم نے ہیلپنگ ورم بگانا ہے واز یا وار آئی سنگلر ہے تو اس لیے اس کے ساتھ کیا لگے گا واز دو چیزیں پوری ہو گئی تیسری چیز کیا ہے ورب میں نے بتایا ہو کہ جو پہچان سے پیچھے والا وائڈ ہوتا ہے وہ ورب ہوتی ہے جو کام کرتا ہے ظاہر کرتا ہے نقل کرنا کوپی تو اضافہ کی چیز کا کوپی کتاب سے فرام بک تو یہ ہمارے پاس ہے میں کتاب سے نقل کر رہا تھا جو ہم نے پہلے بھی ایک اور کرتے تھا کہ تھوڑی سی جو پہچان اور ہماری بنانے کی پریکٹس کچھ بہتر ہو جی بتائیں اسلم کرکٹ کھیل رہا تھا یہ اسلم اتنا ویل لائے سے کوئی کام نہیں ہے اسلم کرکٹ کھیل رہا تھا بھی بار بارش ہو رہی ہے اس کو پریز کرنا چاہیے کھیلنے سے لیکن وہ پھر بھی انجوائے کر رہا ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ کر انجوائے کر رہے ہیں وہ کھیل کر انجوائے کر رہے ہیں تو اسلم ہے اس میں سبجیکٹ کیا ہے یہاں پر سبجیکٹ اسلم آجے ادنان آجے امجد آجے مجید آجے اکرام آجے وہ کوئی بھی نام یا اس کی جگہ پہ جو نون نیم اور پرونون جو نون کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا جس طرح ہم میں وہ ہم تم تو یہ سارے پرونون ہیں یہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں کام کرنے والا اسلم ہے اس لئے کیا آئے گا اسلم اسلم اس کے بعد کیا آئے گا ہیلپنگ ورم اسلم سنگلر ہے واحد ہے اس لئے کیا لگے گا واز دو چیزیں استعمال ہوگی تیسری چیز کیا ہے ورم پہچان ہے رہا تھا اسے پیچھے ہے کھیل اور کھیل نہ کی انگلش کیا ہے پلے آئین جی کا زافہ پلے کیا کھیر آیا جی کرکٹ لے جی یہ تو تھے ہمارے سادہ فکرات اور ہم نے نیگٹیب بھی کیے تھے اسی کا میں نیگٹیب بنانے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجے ساتھ اب ہم نیگٹیب بنانے لگے ہیں اور میں کتاب سے نکل نہیں کر رہا تھا تو کس کی وجہ سے یہ نیگٹیب ہے نہیں کی وجہ سے یا نا کی وجہ سے تو اس میں ہمارے پاس جب بھی سبجیکٹ ہیلپی مرب اور اس کے فوراں بعد ہم نے کس چیز کا اضافہ کر دینا ہے نوٹ ہیلپنگ ورب کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم نوٹ لگا دیں گے اور نوٹ لگنے سے کیا ہو جائے گا نیگٹیب ہو جائے گا تو نیگٹیب سنٹینس ہم اب اب بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سادہ کے فوراں بعد مصبت کے فوراں بعد اگر آپ نے نیگٹیب بنانا ہے جس میں نہیں کا تذکرہ ہوگا تو آپ نے صرف نوٹ لگانا ہے تو نوٹ لگانے سے وہ کیا ہو جاتا ہے نیگٹیب سنٹینسیز ہو جائیں گے پاس کنٹینیوز کے نیگٹیب سنٹینس میں اور یہ ایکسسائز میں پہلا فکرہ بھی دیا ہوا میں کتاب سے نکل نہیں کر رہا سبجیکٹ کیا ہے آئی ہیلپنگ ورب کیا ہے واز اضافہ کی چیز کا ہونا جی ناٹ باقی کچھ اور تبدیلی اس میں نہیں ہوگی آئی واز ڈاٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نکل کرنا کوپنگ فرام بک جی سمجھ آگی اس کی ایک اور اس کا کر لیے دیں اسلم کرکٹ کھیل اسلم کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا لیکن آپ ذرا وہ کوچھ این سے بیٹھا ہے کوئی رام کھا رہا ہے اس نے کہا آپ بنی میں کھیل ہم ذرا بارش تیت ہوگی مجبوری ہے اسلم ہے اس لیے کیا آجائے گا سبجیکٹ آگیا اسلم اسلم کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس ہیلپنگ ورب واز ناٹ اس کے بعد سبجیکٹ ہوگیا ہیلپنگ ورب ہوگیا ناٹ ہوگیا ورب ہے ورب کیا ہے کھیلنا پلینگ کرکٹ یہ ہم پہلے کر چکے تھے اس لیے تھوڑا سا ہم نے فاصلی کیا لیکن اب ہم کدھر کو چلیں گے انٹیروگیٹیو کی طرف جو آج کا ہمارا اوریجنل کام ہے تو ہمارے پاس آج کی باری ہے انٹیروگیٹیو کی سوالیہ فکرے کرنے آج ہم نے اور سوالیہ فکرے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لاس کے اوپر کیا ہوتا ہے سوالیہ نشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ سوالیہ فکرہ ہے اگر نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ وہ سوالیہ فکرہ نہیں ہوتا ہے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ایکسرسائز ہے انٹیروگیٹیو کی وہ ہے تھرٹی اور اس میں میں پہلا فکرہ لکھنے لگوں پھر ساتھ ہی بنانے کے طریقے میں ہم ترطیب دیں گے کیا تم بالوں کو کنگی کر رہے تھے کیا تم بالوں کو کنگی کر رہے تھے کیا آیا اور آخر پر سوالیہ نشان جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ انٹیروگیٹیو سنٹینس ہے لیکن سب سے پہلے یہ پہچان کی جاتی انٹیروگیٹیو تو ہے لیکن ہے کون سا ہے رہے تھے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس پاس کنٹینیوز کا انٹیروگیٹیو سنٹینس ہے پھر پاس کنٹینیوز میں فوراں زہر میں دڑھائیں کہ ہمارے پاس ہیلپنگ ورم کون سے استعمال ہوتے ہیں واز اور اور دوسری بات یہ درہائیں کہ ہمارے پاس کونسی فارم اور اس کے ساتھ کیا چیز ایڈ ہوتی ہے فرس فارم پلاس آئین جی بنانے کے طریقے کے اندر سب سے آسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہیلپنگ ورم ہے وہ کہاں پہ آجاتا ہے وہ سٹارٹ میں آجاتا ہے بس باقی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے ہیلپنگ ورم کہاں پہ آجائے گا سٹارٹ میں اور اس کا کرنے کا آپ کو دو طرح کر سکتے ہیں یا تو ڈریکٹلی لوگ ہیلپنگ ورم لگا لیتے ہیں لیکن جو انیسیل سٹیج پہ ہے جنہوں نے فرس ٹائم کرنا ہے وہ ڈریکٹلی نہ کریں اس کو ہم یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ رون لیں اس میں سبجیکٹ کیا ہے تم آپ کو پتہ ہے تم جو ہے یہ سیکنڈ جگہ پہ ہے یہاں پہ جب یہ انٹیروگیٹیو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تم جو سبجیکٹ ہے وہ دوسری جگہ پہ تو دوسری جگہ پہ جو ہمارا کیپٹل لیٹر نہیں ہوتا ہے اس لئے وہاں پہ کیا ہوگا سمال یو اس لئے آپ نے وہ کیپٹل نہیں لکھنا آپ لکھتے ہیں لوگ اس کے بعد ہیلپنگ ورم لیکن اگر وہ سوال لیا ہے تو یو کے ساتھ ورک کا سمال ہوتا ہے اور ورک کہاں پہ آجاتا ہے سٹارٹ میں و اس کا کیپٹل ہوگا اگر آگے ہوتا ہے تو اس کا سمال ہونا تو یہی فرق ہے کہ جو آپ لوگ ہیلپنگ ورم سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں وہ آپ نے کیا کر لینا ہے وہ پہلے لگا لینا ہے بعد والا پہلے لگایا تو وہ کیا بن گیا انٹیروگیٹی بن گیا تو انٹیروگیٹی میں دو چیزیں پوری ہو چکی ہیں سبجیکٹ اور ساتھ ہے ہیلپنگ ورم اب کہہ رہ گیا ورم پہچان کدھر ہے رہے تھے اس سے پیچھے کنگی کرنا کنگی کرنا کا روز کرتے ہیں کنگی کیا ہے انگلیس کنگی کرنا کی کم کم ویسے کنگی کو کہتے ہیں کنگا کرنا تو یہ کیا جائے گا کمبنگ کمبنگ اور آگے کیا ہے تم بالوں کو اس کا مطلب اپنے بالوں کو کسی سے بالاں سے تیرے نا کنگی کرنی ہے اپنے بالاں جو وہاں آپ نے پہنے جاں دے آپ بھی کرنی ہے تو کیا ہو جائے گا you're here تو یہ ہمارے پاس پہلا کمپلیٹ ہوا جس میں آپ لوگوں نے انٹیروگیٹیو کو کر لیا دوبارہ روپیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ بنانے کے لئے سب سے پہلے کیا یوز کرتے ہیں انٹیروگیٹیو میں ہیلپنگ ورپ استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ کا یہ ہیلپنگ ورپ جو ہے دیکھ لیں سنگلر کے حساب سے ہے تو پھر آپ واز لگائیں گے اگر پلورل کے حساب سے تو پھر آپ وار لگا لیں گے باقی تینوں چیزیں ویسے کی ویسے سبجیکٹ بھی ورپ بھی اور پھر اس کے بعد اوبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اصل میں جو فکرے میں تبدیل ہونے والے چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیلپنگ ورپ باقی آپ کی تینوں چیزوں میں تبدیل نہیں ہوتا سپیشلی تین ٹینسوں جو تین کائنڈ کے اندر کنٹینوز میں پرفیکٹ میں اور پرفیکٹ کنٹینوز کے اندر ہاں انڈیفینیٹ میں کچھ ہے تھوڑی بہت ردو بدل ہے لیکن تین چیزوں میں سوائے ہیلپنگ ورپ کے کوئی چیز چینج ہے نہیں ہوتی اس کے اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا کیوں نہیں چینج ہوتی یہ چیک کیجئے گا کیا تم بالوں کو کنگی کر رہے ہو یہ دیکھیں صرف ایک چیز چینج ہوئی ہے صرف ہوں چینج ہوا ہے ایک اور چیک کیجئے گا کیا تم بالوں کو کنگی کر رہے ہو گئے تو کیا چینج ہوا ہے ہو گئے اب سارے کی سارے آپ اردو کے الفاظ کو دیکھو تو کہاں پر تبدیلی ہے ہو پہ کہاں پہ تبدیلی ہے ہو گئے پہ اب ذرا اس میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ سارے کی سارے چیزیں سیم آتی صرف چینج کیا ہوتا ہے ہیلپنگ ورپ اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس جو ہو ہے اس میں پریزنٹ کنٹینیوز ہے اور ہیلپنگ ورپ کیا ہے اس میں اس ایم اور آر باقی بنانے کا طریقہ وہی ہے سبجیکٹ ہیلپنگ ورپ کی جگہ پہ اس ایم آر ورپ کی جگہ پہ وہی فرس فارم پلاس آئین جی اور ساتھ اوبجیکٹ ذرا دیکھئے گئے اس کو بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں تم اس کی جگہ پہ کیا استعمال کروں گا یو یو کے ساتھ آر استعمال ہوتا ہے آر کہاں پہ آجے گا فرس پہ آر یو بعد میں کیا ہے کنگی کرنا کمبنگ اپنے بالوں کو یور ہیر دیکھو ہاں کتنا کا فرق پڑھائے اور کتنی پریشانی جو نہ وہ سٹوڈنٹ کو اٹھانی پاڑے گئے صرف ایک چینجنگ وہ پورے کے پورے ٹینسوں میں سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی آتی کیوں نہیں کیونکہ پریکٹس نہیں کرتا ہے پوری گوھر اور توجہ کے ساتھ کام کو نہیں کرتا ہے اس وجہ سے وہ بارہ کے بارہ کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے پتا نہیں چلتا ہے بیسیکلی اگر آپ چار یعنی کہ ایک ٹینس اور اس کی چاروں قسموں کو کر لیتے ہیں ایک زمانے کو چاہے وہ پاسٹ کا کر لو اس پہ گریپ ہے چاہے آپ فیوچر کرتے ہیں اس پہ گریپ ہے اگر ایک زمانے پہ آپ کے گریپ ہے تو دو زمانے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایک زمانے پر بھی گریپ نہیں ہے تو آپ بارہ کی بارہ قسمیں کرنے کے بوجود بھی آپ کو ٹینس نہیں آتے ہیں ذرا نیچے والوں میں چیک کرتے ہیں کیا تم بالوں کو کنگی کا رہے ہوگے اب ہوگے یہاں پہ ہیلپنگ ورہ کیا آئے گا will be اور اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں interrogative بنایا interrogative میں کیا آتا ہے پہلے you تو آپ نے لگانا ہے you will be i اور will باقی سب کے ساتھ will لگتا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا will start پہ اگر کسی بھی ہیلپی مرب کے دو حصے ہیں تو اس میں ایک حصہ تو start میں آجاتا باقی وہاں پر ہی مجود رہتا جو پڑا ہوا ہے تو کیا آگیا will you be آگے کیا ہے وہ ہی ساتھ جو کنگی کا رہا coming اور پھر your hair اور last پہ question mark ذرا چیک کریں ہاں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اگر آپ دیان دے پڑھائی پہ تو آپ کی بیس ایک چیز ہے اور اس کے بعد باقی ساری ویسے ہیں تو پھر جس طرح کا مردی کوئی ٹینس آ رہا ہے آپ اس کی اگر practice آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی vocabulary آتی ہے تو یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں اور اگر آپ کو ٹینس پہلے بھی میں نے بتایا ہے اگر آپ کو ٹینس آتے ہیں تو انگلش میں کوئی جیسے کیا ہوتا ہے کہ کم کم وہ انگلش میں تو فیل نہیں ہوتا ہے صرف ٹینسوں کی بنیاد پر لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہمارا ٹینسوں پہ فوکس ہوتا کوئی نہیں ہم سوال جواب یاد کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں ہم پیرو ورڈ یاد کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں یعنی کرٹا لگا لگا کے اپنا برا حال کارے ہوتے لیکن چیزیں ہمارے پیپر میں ہمیں پھر نہیں سمجھ آ رہی ہوتے کیونکہ کنسیپٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں تو بات ہے کنسیپٹ لینے کی اور اس کے بعد پریکٹس کرنے کی ایک اور کرتے ہم اس میں لکھا ہے کیا وہ آگ جلا رہے تھے کیا وہ آگ جلا رہے تھے اور آخر پہ کیا ہے question mark سبجیکٹ دیکھے کیا ہے وہ جمع کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس لئے کیا آئے گا دے تو دے کے لئے میں ٹی استعمال لکھوں گا کیونکہ یہ سیکنڈ جگہ پر ہے تو آگے میں جو ور لکھنا ہے وہ آگے لکھنے کے بجائے کہاں لکھ لوں گا وہ میں پیچھے لکھ لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ interrogative ہے تو interrogative میں جو helping ور اب ہے وہ سیکنڈ جگہ پہ نہیں آتا بلکہ first جگہ پہ آجاتا اٹھا کے ہم شروع پہ لے آئیں کیا تو کچھ بھی نہیں اس جگہ سے ہم اٹھا کے first پہ لے آئیں تو interrogative بن گیا ور دے آگے کیا آئے گا ہمارے پاس جلانا لائٹ ہوتا نا جلانا تو لائٹرنگ لائٹرنگ اور کس کو جلانا ہے جی fire کو اور آخر پر سوال یہ نشان یہ کیا آجے گا interrogative آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ایک مشکل ہے یہ کتنے ایک tough ہے جو آپ سے ہوتے نہیں ہر وہ student اس سے باغتا ہے جو practice نہیں کرتا ہے اب یہ دیکھو نا اگر آپ کو دو کروایا آپ کو دو جب اچھی طرح سمجھ جا جگئی بجائے کے نوٹ کرنے اب نوٹ کر کے چلے جائے ہو گھر جا کے کریں نوٹ کرنے کے بجائے اگر آپ نے اس کو خود کیا سمجھ کے کیا گھر میں اب میں بھی دو چار تو کریں گے نا اگر زیادہ نہیں کرتے پوری exercise نہ کرے لیکن تھوڑے بہت تو آپ کرتے ہیں لیکن لڑکی آپس میں کیوں جگڑ رہے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا فور کریں گے کہ لڑکی آپس میں کیوں جگڑ رہے ہیں لڑکے آپس میں کیوں جگڑ رہے تھے اور آخر پہ سوال یہاں لیکن سوال یہاں کس کی وجہ سے کیوں کی وجہ سے کہ آ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کو بڑے سوال یہاں کہا جاتا ہے جو WH والے استعمال ہوتے ہیں آپ نے اس میں سب سے پہلے جس کی وجہ سے یہ سوال یہاں بنا ہے اس کی انگلیس لکھ دینی ہے کس کی انگلیس لکھیں گے Y کی یہ آپ کا ایکسرا ورڈ تھا وہ ایکسرا ہم نے پہلے لکھ دیا Y بات ختم ہوگی اب باقی آپ نے وہ ہی کرنا ہے جو آپ نے سبجیکٹ ہیلپنگ ورگ ورگ اور اوبجیکٹ جو انٹیروگیٹی میں ہم کرتے ہیں Y ایکسرا تھا بڑا سوالیا تھا اس کی ہم نے انگلیس لکھی باقی کو ہم اب بنائے لڑکے آپس میں جگڑ رہے تھے تو لڑکے کی انگلیس کیا آجے گی The boys لیکن آپ کو پتہ ورڈ کے بعد ورڈ لگنا تھا اور ورڈ کہاں پہ آجے گا شروع میں جو ایکسرا ورڈ ہو وہاں پہلے ہی پڑھا رہا اب اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا The boys ورڈ جو سیکنڈ جگہ پہ آنی تھی انٹیروگیٹی میں کہاں پہ لے آتے ہیں سٹارٹ میں دو چیزیں لگ گئے تیسری چیز کیا ہے ورڈ جگڑ ہے اور جگڑ نہیں کی انگلیس کیا ہے قوارل اضافہ کی تیسر کا قوارل آپس میں among themselves یا وی دیچ ادھر بھی کہہ سکتے ہیں among جمع ہے themselves اور آخر پر سوالیہ نشان آگے لیں جی امید ہے کہ آپ لوگوں کی اس کی سمجھ آئی ہوگی جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلیس میں آپ کے اچھے نمبر آئے آپ کی انگلیس بہتر ہو اگلی کلاسوں میں اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں پہ گریپ اپنی سٹرونگ کرنی پڑے گی اور اگر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر پڑھائی مشکل نہیں لگے گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان